اوکے گوڈ مارنگ سٹورنٹس دیر ویورز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے دیتیز ویڈاوٹ فیل دیتیز ویڈاوٹ فیل مینز ہم بولتے ہیں بینا رکے یا ہم بول دیتے ہیں کئی بار بغیر ناگے یعنی کی جب ہم کسی بھی کام کو ریگولر کرتے ہیں بینا رکے کرتے ہیں تب ہم وہاں پر ویڈاوٹ فیل بولتے ہیں جیسے آئی گو ٹو سکول ویڈاوٹ فیل میں سکول میں بینا رکے جاتا ہوں بہتر کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھی سکول لگا ہو اور میں نہ جاتا ہوں تو اس کا مطلب ہم اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں آئی گو ٹو سکول اون ریگولر بیسز یا ہم بول سکتے ہیں آئی گو ٹو سکول ویڈاوٹ فیل یعنی کی جس بھی کام کو آپ ریگولر بیسز پر کرتے ہیں اس کے لیے آپ ویڈاوٹ فیل ٹرم کو بھی یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے نیکسٹ اگزامپل میں نے لیا آئی گو ٹو ٹیمپل ایوری سنڈے میں ہر سنڈے کو مندر جاتا ہوں ویڈاوٹ فیل بینا ناگے یعنی کی ایک بھی سنڈے ایسا نہیں ہوتا جب میں ٹیمپل نہیں جاتا اس لیے میں نے یہاں پر کیا یوز کیا ویڈاوٹ فیل اسی طرح یا مائی برادر گوز ٹو آفیس ویڈاوٹ فیل وہ جو ہیں بینا فیل ہوئے یعنی کی بینا کوئی ناگہ کیے یا ریگولر بیسز کے اوپر وہ آفیس جاتا ہے یا جاتے ہیں تو ہی گوز ٹو آفیس ویڈاوٹ فیل یہ ہو گیا ویڈاوٹ فیل مطلب جب کوئی ہم بیچ میں گیپ نہیں ڈالتے ریگولر بیسز پر کوئی کام کرتے ہیں وہاں پر ہم اس ٹرم کو ویڈاوٹ فیل کو یوز کر سکتے ہیں ادروائز آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیل کا مطلب اسفل ہونا بھی ہوتا ہے جیسے میں نے اس کا ایک ایک اگزامپل لیا وہ ہے میڈ ٹرم اگزامز میں کیا ہو گیا ہے فیل ہو گیا ہے اسفل ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے مارکس جو ہیں وہ اتنے نہیں آئے کہ اس کو پاس کیا جا سکے سیکنڈ ہے میں پچھلی بار اس سے ملنے میں ناکامیاب ہوا تھا میں اسفل ہوا تھا اس لڑکی سے ملنے میں پچھلی بار یعنی کہ میں پچھلی بار اس سے نہیں مل پایا تھا آپ اس سنٹینس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں I could not meet her last time اسی طرح next question ہے do you work out every Sunday morning کیا آپ ہر سنڈے کی شبے کو work out کرتے ہیں work out means exercise کرنا work out کی جگہ ہم take exercise بھی لگا سکتے ہیں do exercise بھی لگا سکتے ہیں but work out is the latest word that's why I have used this word so do you work out every Sunday morning کیا آپ ہر سنڈے کی شبے کو work out کرتے ہیں yes I work out every Sunday morning without fail میں ہر سنڈے کی morning کو work out کرتا ہوں کسرت کرتا ہوں without fail یعنی کہ ایک بھی سنڈے morning ایسی نہیں جاتی جب میں کسرت نہ کروں right اور کہاں پر use ہوتے ہیں fail میں نے آپ کو بتا دیا اسفل ہونا میں نے ایک example لیا ہے my words are failing me یعنی کہ میرے جو شبد ہیں وہ مجھے دخہ دے رہے ہیں to praise you کہنے کا مطلب کیا ہے کہ I want to praise you but my words are failing me to do so کہ میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں but my words are failing me لیکن میرے شبد جو ہیں وہ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں وہ مجھے اسفل بنا رہے ہیں آپ کی تعریف کرنے کے لیے right اسی طرح next میں نے دے دیا I am running short of words یعنی کہ میرے پاس شبدوں کی کمی ہو رہی ہے آپ اس بات کو ایسے بھی بول سکتے ہیں my words are failing me یا آپ بول سکتے ہیں I am running short of words میرے پاس شبدوں کی کمی پڑ رہی ہے to praise you آپ کی تعریف کرنے کے لیے right یا آپ بول سکتے ہیں کہ میں آپ کو دھنیواد تو کرنا چاہتا ہوں I want to thank you کیا بولیں گے میں آپ کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں I want to thank you but I am running short of words to thank you لیکن میرے پاس جو ہے آپ کا دھنیواد کرنے کے لیے شبدوں کی کمی پڑ رہی ہے اسی طرح سے next ہے are you running short of money nowadays کیا آج کل آپ کے پاس پیسوں کی تنگی چل رہی ہے تو پیسوں کی تنگی چلنے کو کیا بولتے ہیں run short of money کیا بولتے ہیں run short of money running run کا مطلب ہوتا ہے بھی چل رہا ہے running کا means ہو گیا بھی چل رہا ہے so are you running short of money nowadays کیا آج کل آپ کے پاس پیسوں کی تنگی چل رہی ہے yes I am short of money اب دیکھئے میں نے یہاں پر running نہیں لگایا کیونکہ یہاں پر میرا sense ہے میرے پاس تنگی ہے I am short of money nowadays آج کل میرے پاس پیسوں کی تنگی ہے تو آپ ایسے بھی بول سکتے ہیں آپ ایسے بھی آپ کا سینس ہوگا تنگی چل رہی ہے اور اگر آپ running word نہیں لگاتے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس تنگی ہے I am short of money میرے پاس پیسوں کی تنگی ہے nowadays آج کل because of lockdown lockdown کی وجہ سے right تو run short means ہو گیا کمی ہونا اور running short کا مطلب ہو گیا لگاتار کمی ہونا right اسی طرح I am running short of ideas suppose that you are a writer آپ ایک writer ہیں آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو شبد نہیں مل رہے آپ کو ideas نہیں مل رہے اس وقت آپ کیا بولتے ہیں I am running short of ideas یعنی میرے پاس ideas کی وچاروں کی کمی پڑ رہی ہے to write something for my book اپنی book کے لیے کچھ لکھنے کے لیے اپنی book کے لیے کچھ لکھنا ہے تو اس لیے میرے پاس وچاروں کی ideas کی کمی پڑ رہی ہے right next ہے can you do this work کی آپ یہ کام کر سکتے ہیں اب آپ نے بولا I have already tried میں نے پہلے بھی کوشش کی ہے but I failed in it لیکن میں اس میں کیا ہو گیا نا کامیاب ہو گیا میں اس میں اس فل ہو گیا right so I think viewers آپ کو یہ topic جو ہے وہ اچھی جو چھوٹے چھوٹے ایکسپریشن ہیں جسے آپ اپنی daily life میں use کر سکتے ہیں اور اپنی language کو beautify کر سکتے ہیں once again I would like to request you that if you haven't subscribed my channel please subscribe it and please share the videos what are I upload every day right and once again میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں कि we have started spoken English classes online classes and online grammar classes as well ہم نے online grammar classes بھی start کی ہیں اور online spoken English classes بھی start کی ہیں right دونوں ہی cases کے اندر جو آپ کو اپنا homework ہے وہ science کرنا ہوتا ہے اور spoken English classes کے اندر جو conversation ہے اس کی practice ہم every alternate day کرتے ہیں یعنی کی نہ صرف آپ کو complete lecture بھی لے گا ایک complete lecture these are the tips یہ جو میں چھوٹے lectures آرہے ہیں آپ کے پاس in the terms of tips یہ سارے spoke English کے tips ہیں اور اس میں آپ کو پورے کے lectures ملتے 45 homework check کیا جاتا ہے and every alternate day we make practice on phone ہم students کے ساتھ practice بھی کرتے ہیں so you can avail the benefit of spoken English classes اور جنہوں نے grammar classes کرنی ہے ان کا بھی welcome ہے right so please share my this message to your near and dear ones also اور میرے videos کو please share کرتے رہیے if you like them ok so thank you so much